بسم اللہ الرحمن الرحیم افتخار احمد ڈین اے کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے میرے ہمراہ لہور میں سلیم بخاری صاحب اور جعوید اکبار صاحب تشریف رکھتے ہیں اور لانڈن میں تشریف رکھتے ہیں محترم پی جی میر صاحب آپ تینوں حضرات کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ سکت کیا ہو رہا ہے ٹیلی ویژن کی سکرینیں ہیں وہ بھری پڑی ہیں سیاستی باتوں سے سیاستانوں کی تصاویر سے پرائم مینسٹر کی تقریر جلزہ پرائم مینسٹر کے بہت سارے سپیشل ایڈوائزرز ہیں ان کی باتوں سے وہ پرائم مینسٹر اب ایک نئی بالنگ کرانے کے محور میں وہ کہتے ہیں ایک یارکر سے میں تین وکٹیں گراؤں گا مجھے نہیں پتا کہ ایک بال کرنے کے بعد وہ یارکر ہو گیا جو کچھ بھی نام ہو میں اتنا ماہر نہیں یہ پی جے پتائے گا کہ بال کتنے ہوتے ہیں اس کے کیا 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 بولا جاتے ہیں وہ کہتا ہے میں ایک یارکر سے تین وکٹیں اڑاتوں گا بڑی بات ہے جی ادھر وہ اپوزیشن والے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا اپنی زبان کو لگام دو اور اپنے طریقے کار کو بدلو ورنہ بہت بری ہوگی اور ہم سب کچھ ایسی باتیں کہیں گے پھر جس پہ تمہیں پچتاوا ہوگا یہ ہو گیا اور شباز شریف نے کہا کہ اگر غیر آئینی طریقے شاہی ہیں تو ہم آئینی طریقے سے آپ کو گھر بھیجیں گے یہ بحث بھی چلی ہے اس کے جواب میں وزیر داخلہ صاحب جو تین روز تک یہ کہہ رہے تھے جی بہمی طور پر کوئی رستہ نکال لیں آئیے کہہ رہے ہیں کہ ایک سو بھتر آدمی نہیں ہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہو اور پرانی طرح ہاں پہ کام کرو اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے شاید یہ گفتگو ہم جب کالج اور یونیورسٹری کے الیکشن سے لڑتے تھے تو اپنے جو مخالف دھڑا ہوتا تھا اس کے بارے میں شاید ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے پاکستان اس کا ایک بہت کرٹیکل دور سے گزر رہا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا اثر لوگوں پہ پڑتا ہے اور خاص طور پر نوجوہ نسل یہ کیا دیکھ رہی ہے اور کیا سن رہی ہے اور کیا اندازہ لگا رہی ہے اور وہ کیا سیکھ رہی ہے یہ ہے میرے لئے مشکل بات تو مجھے جس کا دکھ ہے کون آتا ہے کون جاتا ہے میرا اسے کوئی تعلق نہیں لیکن یہ نسل پوری کی پوری جو ایک جنریشن ہوتی ہے جس نے اگلے دس پندرہ سال تک ایک رول پلے کرنا ہے اگر وہ اس قسم کی گفتگو سننے کے عادی ہوگے اور اس کے سب کے جواب دینے کے عادی ہوگے تو میں نے پہلے بھی ٹویٹ میں کہایا کہ پھر اس ملک کو سیاسی انارکی سے کوئی نہیں بچا سکتا اور سیاسی انارکی اقتصادیات کی خرابی کے مقابلے میں زیادہ تباکن ہوتی ہے تو میں اپنے دوستوں کو دعویٰ دیتا ہوں اور میں سٹارٹ فرام بخاری صاحب سینئر ہیں مجھ سے کہ یہ ساری صورتیال کو کیسے دیکھتے ہیں پکچر تو ساری ایک ہے آپ دیکھنے کا اپنا اپنا انگل ہے کہ ہم کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو جی بخاری صاحب جی بالکل آپ نے دوست کہا جو آپ نے کیا ہے میں اس کو مکمل طور پر انڈورز کرتا ہوں آپ کی observation ساری ٹھیک ہیں تھوڑی سی وضاحت جو میں کر سکتا ہوں اس کی طرف میں آتا ہوں دیکھئے ایک تو vote of no confidence کامیاب ہوگا نہیں ہوگا اس کو تو ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لب و لہجوں میں کیا تبدیلی آئی ہے پہلی شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب سے آج دیر کے جلسے میں جو انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے مجھے اس کے اوپر اعتراض بھی ہے اور مجھے اس زبان کے انگارڈڈ ہونے کا یہ خدشہ بھی ہے کہ اس کے مانین جو ہے وہ کیا نکالے جائیں گے مثال کے طور پر انہوں نے حوالہ دیا کہ میری ملاقات ہوئی باجوہ صاحب سے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ فضلو جو ہے اس کو آپ ڈیزل نہ کہا کریں یہ زبان ذرا ملاحظہ فرمائیے اور وہ آرمی چیف کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے دوستوں میں آپس میں کوئی مزاق ہوا ہو پچھلی رات اور باقی کے دوستوں کو وہ لطیفے سنائے جا رہے ہوں یہ لبو لہجہ یہ انداز یہ نہ وزیر آزم کا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی ساڑھے تین سال میں ایزل وزیر آزم انہوں نے کیا سیکھا ہے نہ یہ ڈپلومیسی ہے نہ یہ پولٹیکل نومز ہیں تو یہ کونسی زبان ہے ایک اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ دوسری طرف جو ہے ان کو بھی پھر وہی زبان اور لبو لہجہ اختیار کرنا پڑا شہباز شریف صاحب کو ہم تینوں جانتے ہیں پی جے بھی جانتے ہیں بیٹھے ہیں سب کی دوستی ہیں ان سے کہ کبھی بھی ان کی زبان میں ہارشنس نہیں آئی وہ کبھی بھی دھمکی امیز گفتگو نہیں کرتے بڑے سمیسٹیکیڈی طریقے سے اپنے لفظوں کا چناؤ کرتے ہیں تو ان کا لہجہ بھی آج دیکھنے والا تھا بلاکر وہ پہنچ گئے عمران خان صاحب کے گھر کہ بنی گلہ میں جو کچھ ہوتا ہے اگر ہمارا موں کھلا تو آپ کو چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی تو عمران خان صاحب خدا کے لیے اگر آپ کو کسی دوسرے کی عزت کا پاس نہیں ہے تو آپ اپنی عزت کا پاس تو کریں یہ تو کم اس کم آپ کی ذمہ داری ہے آگے چلتے ہیں جناب تین وکٹے ایک یورکر سے گرا دوں گا عمران خان صاحب کون سا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے جو سرڑے تین چار سال کا ہوتا ہے سرڑے تین چار سال میں تو آپ سے وکٹ گری نہیں آپ نے اپنی کوشش پوری کر لی اپنے تمام ادارے ان کے پیچھے وچھنٹ کے لیے بھیج دی ہے آپ نے نیب ہے تو وہ باز نہیں آئی آپ سے تو ایک وکٹ نہیں گری آپ تین وکٹیں ایک گین سے گرانے کی بات کر رہے ہیں یہ کس کو بے وکوف بناتے ہیں آپ صبح سے شام تک آگے چلتے ہیں جناب اس کے بعد عمران خان صاحب الائز جو ہوتے ہیں یہ برے وقت کے لیے ہوتے ہیں اور الائز کا فائدہ بھی اسی وقت کے لیے ہوتا ہے جب آپ کے اوپر بھاری وقت ہوتا ہے آپ نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اور آپ کے جو ترجمان اور جو آپ کے وزیر مشہیر ہیں انہوں نے اپنی زبان کی لذت کی خاطر ان دونوں کو ناراض کر لیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہ دونوں امکیو ام بھی اور کاف لیگ بھی یہ شباز شریف سے بھی ملے ہیں اور مولانا فضل الرمان صاحب سے بھی ملے ہیں آصف زرداری سے بھی ملے ہیں وہاں تو حمایت کا یقین دلا رہے ہیں کہ ہم سوچیں گے اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کسی ایک نے یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں یہ ہے نقصان اس چرب زبانی کا یہ ہے نقصان اس کسی کو استعمال کر کے اس طرح کھوڑے میں پہنک دینے کا یہ بھی آپ کا نقصان ہے آپ کے اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کا دعویٰ بھی تھا جن کے اوپر آپ کا انحصار بھی تھا جو آپ کو ایوان اقتدار میں لے جانے کے واحد رسپونسیبل تھے جن کا نام جہانگیر ترین ہے جن کا نام علیم خان ہے علیم خان کی پنجاب میں فنڈنگ اگر نہیں ہوتی تو آپ پنجاب میں حکومت بنانے کا تو خواب دیکھنا چھوڑتے آپ کی پارٹی فیزل آؤٹ ہو جاتی یہ حقائق ہے آپ ان کے ساتھ کیسلوک کر رہے ہیں آپ کے لوگ کیسلوک کر رہے ہیں عمران خان صاحب لمحہ فکریہ ہے سوچیے بفور اٹس ٹو لیٹ پی جے یہ ایک یورکر سے تین وکٹیں کس ٹیسٹ میچ میں کس بولر نے تاریخی طور پر گرائی ہے کسی نہیں یہ آج تک کبھی نہیں ہوا اور یہ میرا حل یہ بان آن بان ہے کہ تینوں کو ایک دفعہ بیٹنگ کرائیں گے تو ایک کو آپ آؤٹ کر دیں گے لائن میں یہ تینوں کٹے بیٹنگ کریں گے that's the only way but وہ ایک اگین ایک ریٹریک ہے یہ جورک نہیں ہے یہ ریٹریک نہیں ہے یہ اس کا پوائنٹ ہے یہ ایک جذباتی یہ ایک کا جذباتی ہم نے کرکٹ میں بھی سر یہ بڑی چیزیں کہیں نہیں ہیں افتخار صاحب یہ میں نے بھی کہا ہوا ہے اور میں آپ تین آؤٹ کر دوں گا تم دیکھو تو صحیح یہ کرکٹنگ لینگویج ہے یہ سب ہوتا ہے اس کے اندر please don't take it seriously یہ سب ہر کرکٹر سے پوچھو کیا بات پی جے میں کونسی بات سنجیدہ لوں یہ والی لوں یا تین چوہوں والی لوں کونسی بات سنجیدہ لوں یا نیوٹرل رہنے والی لوں کیا کیا بات ہے جو سنجیدہ مجھے لینے یہ آپ سنجیدہ لیں three stooges والی جو بات کی ہے ان کی نظر میں یہ مزاک ہیں انہوں نے ٹاگٹ کر دیا جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں لیکن یاد رکھیں ایک چیز میں بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں عمران خان منافق نہیں ہے لیکن ان کے choice of words جو ہیں وہ they are not correct ان کو ٹھیک کریں اگر میں منافق کیوں کہہ رہا ہوں کس کانٹیکس میں چیف کو ملے ہیں وہ جا کے اور انہوں نے اسی طرح بات کی ہے جس طرح آپ ابھی ایک ریفرنس آیا ہے انہوں نے وہاں جو بات کی ہے باہر آکے انہوں نے بات کر دی سو وہ منافقت میں believe نہیں کرتا میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں بچپن سے جانتا ہوں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی جو باتیں ہوتی ہیں پرائیوٹی اور پرٹیکلرلی پرم اپرائیم منسٹر اس کو کئی دفعہ آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہو اور آگے نہیں لے کے آتے ہو اب بات آگی ہے کہ آپ کی اور اپوزیشن کی ایک پرسنیلیٹی لڑائی ہوگی ہے آپ نے اگر آج سنا ہے مولانا فضل الرمان کو اور شباز کو دونوں کو انہوں نے ایک محاذ ایک اور کھول دیا ہے جو کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اگر تو ہو گیا ٹھیک ہے نہیں ہوا تو ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوگا پھر کیا ہوگا یہ اینرکی کی طرف جارہے یہ روڈو کی طرف جارہے پھر گلی گلی میں جارہے so what is that message that message is of a great public پاکستانی disaster پی جے پی جے پی جے hold on پی جے hold on کیا یہ message درست تھا کہ جب پاکستان کے ایک عائنی ادارے نے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے منع کیا کہ آپ لوردیر نہیں جا سکتے اور وہ لوردیر گئے اور انہیں جلسہ کیا تو اس قسم کی جو حرکات ہیں ان کو پھر آپ کہاں fit کریں گے اس کو اس کو میں کیا لفظ دوں اس کو آپ لفظ صرف ایک دیکھ سکتے افتخار کے number one whatever the law says neither the prime minister not anybody in the country is exempt from the law تو اگر انہیں یہی ویلیشن کی ہے الیکشن کمیشن تک اگر تو پھر اس طرح ہی بیٹھنا ہے تو عمران تو خود ہی کہہ رہے نا کہ ادارے یہ نو کام نہیں کر رہے یہ نہیں کر رہے بھائی کرو پھر کام نا دکھاؤ درتے کیوں دکھاؤ آپ نے Trump پہ بھی کیا نا آپ نے بورس پہ بھی کیا آپ نے ہر ایک اسے میکرون پہ بھی کیا اس پہ اس کے سارکوزی پہ بھی کیا تو آپ ادھر بھی کرو the question is no one is that is the bottom line they can ابھی اپنے جاوید ایک سیکنڈ ابھی جو situation آ رہی ہے اگر یہ اتمی اعتماد جو ہے یہ ختم ہوتا ہے آپ کا اور میرا ایک ہی پروگرام میں بات کا ہو جائے گا انہوں نے کہنا داندلی ہوئی ہے انہوں نے کہنا ہمارے نمبر پورے تھے انہوں نے کہنا کر لو تم اور یہ پھر ایک نیا گنس نہیں it is not one seventy two one seventy two وہ گھرنا کو مشکل کام یہ جاوید اچھا افتقال صاحب آج جو پرائم منیسٹر نے بات کی ہے نا از اے پرائم منیسٹر جو میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کو آرمی چیف اوفیشل کپیسٹی میں مل رہے ہیں وہ آپ کو از اے دوست نہیں مل رہے اگر آپ کی میٹنگ ہوئی ہے تو وہ اوفیشل کپیسٹی میں ہوئی ہے اگر آپ کو کسی چیز کی ایڈوائز دی گئی ہے کسی پولیٹیشن کے بارے میں تو آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ براہ کرم اس قوم کو فردر انتشار کی طرف مت لے کر جائیں اگر آپ کا یہ وطیرہ ہے کہ آپ بھری پبلک میں پوری دنیا کے سامنے اوفیشل میٹنگز کو اس طرح ڈسکلوز کریں اور ساتھ یہ کہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب بھی اس قوم کو سمجھا دیں آپ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ دوسری طرف آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اچھائی کا ساتھ دیں عمران خان صاحب اپنے آپ سے اس اس زوم سے نکل آئے کہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام میں آپ ہی واحد آدمی ہیں جو انصاف پسند ہیں آپ ہی واحد آدمی ہیں جو سچے ہیں آپ ہی واحد آدمی ہیں جو اس ملک میں کامیاب حکمران نہیں کر سکتے ہیں آپ ہی واحد آدمی ہیں جو ایک مکمل پولیٹیشن ہے یہی آپ کا ڈائلمہ ہے خدارہ اس ڈائلمہ سے نکلیں اور اس ملک کو انتشار میں مت جانے دیں اور ایک اور اہم بات دیکھیں ادم اعتماد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کامیاب ہوتی ہے یا فیل ہوتی ہے لیکن آج جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو افتخار صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آپ اپنی آنی والی نسل کو پولیٹیکل کیا سلوگن دیکھے جا رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے گھروں تک جائیں ایک دوسرے کے گریبانوں تک جائیں اگر آپ اعتصاب نہیں کر سکے تو اس میں آپ کا فیلیر ہے آپ کی افتخار صاحب جس ون منٹ آپ تین ملٹوں کی بات کر رہے ہیں آپ اگر اعتصاب نہیں کر سکے تو آپ کو اگر اعتصاب کا نظام نہیں پسند اگر آپ کو پاکستان کی عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے تو براہ کرم میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی تقریروں سے آپ کی پریس بریفنگ سے اعتصاب پھر وہ کانون لے ہیں تاکہ عوام اس طرح گیج کرے کہ تقریروں سے ٹی وی ٹاک سے پولیٹیکل انیلیسی سے پتا چلے کہ یہ کرپٹ ہے کیونکہ آپ کو سسٹم پہ تو ٹرس نہیں ہے پلیز تھوڑا سے اپنے آپ کو تحمل کا مظاہرہ کریں جوید ایک بات میں ہم نے کہ بھارت نے خطرناک حرکت کی جواب دینا ہوگا بھارت کے وزیر دفعہ نے غلطی کو تسلیم کر لیا ہے جی اور میں جا رہا ہوں بیک پر جائے گا نہیں میرے ساتھ رہے گا ورکم بھائی خوات نظرات وان سیونٹی ٹو آپ پوزیشن نے لانے ہے دیکھتے ہیں وہ لا پائیں گے نہیں لا پائیں گے میں نے تو کل ساری جو تھی اپنا پارٹی پوزیشن آپ سے شیئر کر لی تھی ہمارے دوست جو بیٹھے ہیں میرے دائیں اور بھائیں یہ کہتے ہیں وہ لے آئیں گے پی جے کیا کہتا ہے میں اس سے بھی بات کرتا ہوں پی جے ایک پرپوزیشن میں آپ تینوں کے سامنے رکھتا اور آپ سب کو دو دو تین دن منٹ دیتا ہوں پرس کریں کہ ووٹ اف نو کانفیڈنس منظور نہیں ہوتا تو پھر جو اگلا سال ہے سوا سال آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بخاری صاحب پہلی بات تو یہ کہ میں یہ پرمیسز ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوں کہ 172 ووٹ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیان شیخ رشید کا آیا مجھے آپ کے موز سے اچھا دوں گے ان کے پاس 172 نہیں ہے اسی فیسہ غورس کے مسئلے کو میں اپلائی کر کہتا ہوں کہ حکومت کے پاس 179 نہیں ہے اب آپ کہیں کہ جناب لانے تو انہوں نے ہیں انہیں آپ لانے کہاں دے رہے ہیں آپ رینجر کے سبورد کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ٹائگر سارے اس دن آجائے وہاں کسی کو پی ٹائی کے بندے کو گزنے نہیں دینا صدقی نا چلے جائے شیخ صاحب آپ کے کیا ماشاءاللہ جمہوریت ہے جمہوریت ہے جناب خود بھی سن لیا کر ممکن ہے آپ کو کسی وقت احساس ہو جائے اس کا ایک دوسرا جو نیوٹرل امپائر کے حوالے سے اور نیوٹرل ہونے کے حوالے سے ہمیں ایک ہائیس رینک ایک میجر جنرل نے بتایا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جناب اس کے اوپر پرائیم مستر صاحب کا ریکشن کیا اس نے کہ نیوٹرل جنور ہوتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے یہ تو ہمیں نئی سائنس سمجھائی جا رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناراضنی سے یہ ووٹ اف نو کونفیڈنس ریویٹ نہیں ہونا یہ بھی یہ بھی یہ یہ بھی یہ اب آپ نے ایک پہلے سوال کہا تھا کہ تین کس طرح اڑھاتے ہیں یہ بڑا سمپل ہے ایک گراؤنڈ کے اندر آنے سے پہلے گھر جاتا ہے انجر ہو جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ گراؤنڈ بے آتا ہے وہ فیصل کے اس کی ٹانگ خراب ہو جاتی ہے باقی رہ گیا تیسرا تیسرا آتا ہے اس کو یورکر پڑھ جاتا ہے تو اس نے ایک مول پر تین آؤٹ کر دی ہیں مول شğı میری سور ڈی انجر کون ہوا چانگ کسی میری اور یورکر کون ہوا یہ há اس کی ky دن آتا اندر that remains to be seen لیکن اگر آپ نے تین آؤٹ کرنے ہیں نا ایک بال پہ تو ایک بال ابھی کرے گا وہ وہ جب کرے گا یورکر مار دے گا وہ تو آؤٹ ہو گیا وہ دو جو پہلے انجر ہو گئے ہیں وہ بھی تو آؤٹ ہو گئے نا گیم سے اور وہ بھی اس کا بھی کریم سن کو جائے گا انجر ہونے کا کریم بھی اس کو جائے گا جس نے بال کر رہی ہے ونڈرفول پی جے پی جے عمران خانہ اب یہ جو سلیم ہے نا یہ in between the line بات کر رہے ہیں no ministry بات کی ہے یہ ہوا ہے by the way ہوا یہ اچھا اب بات آتی ہے آپ کے سوال کی کیا ہوگا آگے میں آپ کو بتاؤں کہ انرکی کی طرف جو آپ کو اشارہ مل گیا وہ ہوگا اے آپ نے کہا کہ جنرل صاحب نے کہا ہے جو اس پی آر کے ہیں کہ بالکل فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے بالکل نہیں ہے تو پھر اگر باجوا صاحب ان کو بتا رہے ہیں اگر politics میں تعلق نہیں ہے تو پھر in what capacity is he telling them one two two اب بات آتی ہے کہ یہ جو conversations ہیں ان پہ آپ زیادہ زور نہ رکھیں کیونکہ یہاں two plus two نہیں ہو رہا ہے two plus six ہو رہا ہے ہم نے اس کو curtail کرنا آپ کا important سوال ہے and it is a really important question کہ جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں ادنوں اعتماد ہو یا نہ ہو لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر roads کے اوپر جو ہمیں problem نظر آئیں گی اور اب یہ آپ نے دیر سال کا کام بھی ہے تو ڈیر سال کے اوپر پھر آپ کے اوپر یہ جو باقی یہ جو ہے نا IMF اور these FATF and all that یہ پھر آپ کے بہت حوی آ جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو پھر control باہر سے کرے گا کیونکہ پھر آپ اپنا self control lose کر جاؤ گے سو ہمیں serious and non-seriousness یہ جو یہ جو آپ کہہ لو کہ trivia trop اس کو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے اس کو ختم کرو خدا کے لیے think about the country if you don't think about the country نہیں یہ مشورہ دیکھیں مشورہ مشورہ ہمیں سب کو دینا ہے ایک کو نہیں ہے سب کو دینا ہے ہم نے جاویز جی جاویز what is to the point to the point باقیوں نے بھی to the point نہیں انہیں انجر کر دیا تانگ اور یار کر نہیں اچھا بات یہ ہے کہ جب no confidence move آ رہی ہے تو اس کے فیل ہونے کے بھی چانسی دیں ایسی کوئی بات نہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ جمہوریت ہی ہے اگر آپ جمہوریت پہ اگر آپ کے political system آپ کی حکومت اور آپ کی opposition جمہوریت پہ believe کرتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو اس چیز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح کی بیانبازی ہو رہی ہے اور جس طرح حکومت وقت اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ نے نمبر پورے کوشش ہم آپ کے پہلے تو نمبر پورے ہونے نہیں دیں گے اور اگر ہو گئے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے اور دوسری طرف مولانا فضل و رمان نے تو خود کہہ دیا آپ کو کہ اگر کسی وجہ سے یہ فیل ہوتی ہے تو ہم آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کا پولٹیکل سسٹم جس دہارے پہ پہنچ چکا ہے وہ انتہائی پولٹیکل سوچ رکھنے والوں کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ دونوں دونوں پولٹیکل پارٹیز ذمہ داری بنیادی طور پہ حکومت پہ ہے یہ پولٹیکل سسٹم کو کدھر لے کر جا رہے ہیں میں کل بھی ایک بات کر کے بات ختم کی تھی کہ آج سوچ لیں آج آپ کے پاس ٹائم ہے آج آپ اپنے ایکشنز کو گارڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی پولٹیکل موفز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی پولٹیکل تنکنگ سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن کل آپ کو موقع نہیں ملے گا اگر آپ نے موقع خود دے رہے ہیں اور اگر موقع جب آپ خود دے رہے ہیں تو آپ کو مجھے بخاری صاحب پھر ہمیں کسی کو گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ہم چار دن سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی پولٹیکل سوچ کو مچور کرو جو بائی بارہ سال کی آپ ایک سیاسی رنگ دکھانا چاہتے ہو تھریٹ کا گالی گلوچ کا اس کو اب ختم مچورٹی لے کر آو تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی سمجھ آئے کہ پولٹیکل سوچ کیا ہوتی ہے خواتین حضرت میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس دے دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے کیوں کر یہ وائلیشن کی ہے اور یہ جو بات ہم سب کر رہے ہیں میں اس کو کنکلوڈ صرف ایک لائن سے کروں گا کہ آئینی طریقہ کار کو آئینی ہی رہنے دیں یہ میں سب فریقین سے کہہ رہا ہوں کہ آئینی طریقہ کار کو آئینی ہی رہنے دیں اور اس کا اعترام کریں میں جا رہا ہوں بریک پر جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا مرکم بے خوضرات گزشتہ روز ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وعی سے بہت سے ایسے خطشات جنرم لے رہے ہیں جو سب کی توجہ چاہتے ہیں پارلمنٹ لوجز ہیں وہاں پہ پارلمنٹ کے آرہکین رہتے ہیں ان کو اجازت ہے کہ ان کو وزٹ کرنے والے وہ آ سکتے ہیں ان کو اپنا نام شناختی کارڈ نمبر باہر ریجسٹر میں درج کرانا ہوتا ہے کچھ دوست جمعیت علماء اسلام کے سینیٹرز اور ایم این اے سے ملنے کے لیے وہاں پہ گئے اور غالباً وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے ان کے ساتھ تو یک دم ایک دھاوہ بولا گیا پارلمنٹ لوجز پہ اب قانونی پوزیشن یہ ہے کہ جو پارلمنٹ لوجز ہیں جو پارلمنٹ لوجز ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اینیکشن ہے یا اینیکشی ہے یا اضافی چیز ہے پارلمنٹ کی ذمہ داری ہے سپیکر کے پاس اگر کوئی ایسا واقعہ تھا اور ایسا کوئی خرچہ تھا تو سپیکر کو اپنے اختیارات استعمال کرنے چاہیے تھے اور سپیکر کسی کو بھی نومینیٹ کر سکتا تھا سیکٹی سیمیڈی کو بھیسکتا تھا بھر کسی کو بھیسکتا تھا لیکن جس طریقے سے کل وہاں پہ حملہ آور ہوئے ہیں اور رات اس کو کہنا پڑ گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک دوست کو کہ یہ لوگ آئے ان کو ایک خرچے کا اظہر کیا کہ یہ ایک پلٹیکل پارٹی کے سیاسی ورکر تھے ان حالات میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وزیر داخلہ یہ کہے کہ میں رینجلز کے حوالے کر رہا ہوں پارلمنٹ کو جب پارٹی قیادت یہ کہے کہ ہم اس شخص کو ادھر جانے بھی نہیں دیں گے جس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ شاید وہ پارٹی کے خلاف ووٹ کاؤس کریں وہاں پہ کیا ہوگا تو میں اپنے تینوں دوستوں سے کہتا ہوں مختصر ورڈز میں اپنی جو پوائنٹ اف ڈیو ہے اس کو اکشپرینٹ کریں جی دیکھیں ایک درشیہ ہے کہ جن کو جتھا قرار دے کے کل وہاں شبخون مارا گیا ہے وہ ایک لاکھ کی تعداد میں آئے تھے اسلام آباد اگر آپ کو یاد ہو میرے خلصے یاد داشت تو ٹھیک ہونی چاہیے اس وقت نہ کسی کو جتھے نظر آئے تھے نہ وہ کسی کو دہشتگرد نظر آئے تھے تو کل کی صورتحال یہ ہے کہ ایک دن پہلے صرف ایک دن پہلے یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے گن پوائنٹ کے اوپر ان لوگوں کو روکیں گے جو ووٹ دینے کے لیے جائیں گے مہنہ فضل الرمان نے اس طرح اشارہ کیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور این اگلے دن جواز بنا کے دیکھئے پارلیمنٹ لاؤجز میں میں بھی گیا ہوں وہاں گیٹ کے اوپر ہیوی پولیس کنٹینجنٹ ہوتا ہے جو پوچھ کے جانے دیتا ہے جب بھی کوئی اندر کا گیسٹ یہ کہہ دے کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہیں پھر ان کا بقیدہ لکھ کے نام اس کے بعد اشناکتی کاٹ دیکھ کے جانے دیا جاتا ہے اگر یہ قابل اعتراض تھا تو وہاں روک لینا چاہیے تھا اور چونکہ انہوں نے نہیں روکا اسی لیے آئی جی صاحب نے وہاں کا ایس پی وہاں کا جو وہ ایس سچو ہے ان کو جانے دیا گیا تھا جتھے تھے بھی نہیں جتھے تو یہ زبان سرکار کی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کہیں بھی یہ یاد رکھئے کہیں بھی اس طرح کا پنگا کریں گے اس کا ریاکشن جو رائے گا اب آجیں آپ الیکشن ڈے جناب مزارش یہ ہے کہ ہم نے بھی پڑھا صبح سے یہ خان صاحب نے مت ماری ہوئی ہے ہماری ڈونڈوں کتاب کہاں ہیں کانسٹیٹوشن کی پھر وہ ڈونڈی گئی پھر اس کے ایک ایک آرٹیکل پر انہوں نے ہمارے دماغ کا کچومر بنایا اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی اختیار سپیکر یا کسی کے پاس ہے کہ کسی جانے والے ووٹر کو وہ رکیں یا سپیکر اس کا ووٹ کاؤنٹ نہ کرے کیونکہ سزا اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک افینس کمٹ نہ ہو اور جب وہ ووٹ دے دیں گے تو باقی پروسس بات ہے میں نے آپ کیا کہتے ہیں جب یہ پورا کا پورا ہوگا رینجر کے حوالے ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ رینجر کے حوالے کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے نہ اس کا اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے نہ اس کی ویسے کوئی گنجائش ہے اور اگر پی ٹی آئی نے تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس دن وہاں بلوا کر رہے ہیں تو پھر رینجر آنی چاہیے جی پی جے آپ کیا کہتے ہو ساری صورتی حال پہ دیکھیں جی رینجر آنا کوئی غلط بات نہیں ہے یہ دونوں کی میں کھونگا کی بھیدری کے لیے ہے کیونکہ جس طرح کا آپ ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں تقریروں کے اندر اور جس طرح آپ مہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی کی بیوی پہ بات کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی پرسل اٹیکس ہو رہے ہیں تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہاں کچھ آپ کہلو کہ انہولی سوڑا فر سیچویشن کریٹ ہو سکتی ہے پولیس آپ کی بلکل نکام ہے دیکھو لیٹس بی آنسٹ آباؤٹ وہ بچا رہے ہیں وہ غریب لوگ ہیں ان کو جابز ملے میں پولیسنگ کے لیے نہیں جابز کے لیے رنجز پروفیشنلز ہیں یہ پروفیشنللی ڈیل کریں گے یہ آئیں یہ دونوں کو کریں گے جو بھی ہوگا جو ان کا کمانڈنگ آفیسر ہوگا وہ کنٹرول کریں گے ابھی بخاری صاحب نے بات کی بخاری صاحب نے بات کی پارلمنٹ لوجز کے اندر he is absolutely right کوئی بندہ بھی پارلمنٹ لوجز میں جا کے کسی کو بھی مل سکتا ہے providing he has an invitation from inside اگر وہ yes yes نہیں تو then good bye ابھی اسی اس کیو پر اگر اندر جا کے آپ نے ایک political moment کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں I don't want to tell the names of the parties باہر پارٹی نے یہاں political moment کی ہوئی ہے کسی گرہ کسی امینے کے کمرے میں اور جا کے یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ مومنٹ کیا ہوتی ہے discussions ہے وہ so اس کو بھی وہ بات کا بتنگڑ بنانی کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ملتا ہے یہ لوگ کیا کافی 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 شاپ میں جائے کسی گرہ میں جا کے بات کریں لوگوں کسی گرہ no this is their place this is their place and this is where they talk you play up جلدی میں پیچھے سے آپ کے آپ کے کان پر رہنے چاہیے جو کچھ بھی کل ہوا ہے وہ ایک بات تو تیہ ہے کسی نہ کسی نے تو پلین کیا ہے اور کیوں کی ہے پلین اور اس کو شاید میرا خیال ہے کہ کسی اپنی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے اس لیے یہ کل کا ایونٹ پلین کر کے کیا گیا مجھے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے پراپر پلیننگ کے تحت کیا گیا تاکہ جو جس ڈی ڈے کی آپ بات کر رہے ہیں اس تک پہنچنے سے پہلے تمام سسٹم کو سبوٹاج کیا جائے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دونوں طرف جس لیول کی سیاست ہو رہی ہے اور جس لیول کی گفتگو ہو رہی ہے اور جس طرح کی سوچ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے جا چکے ہیں کوئی بھی ان میں سے اپنی شکست قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ان دونوں طرف سے کسی کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اس وقت ملک کی ایکانومی کی کیا حالت ہے دونوں کو کوئی فکر نہیں ہے لائن آرڈر کی کیا سیچویشن ہے آج آپ ٹی وی سکرین پہ صرف اور صرف کیا دیکھ رہے ہیں سیاست کیوں کہ سارا دن یہ ایک دوسرے کو گانیاں دیتے ہیں یا ملک کے ایشوز کی طرف ان کا کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے تو ڈی ڈے کو سبوٹاج کرنے کے لیے کل ایک ایکٹیوٹی کی گئی اس کا نتیجہ امت نے دیکھ لیا کہ موٹر ویس تک بند ہوئی موٹر ویس تک بند ہوئی یہ اپوزیشن نے سگنل دیا آپ کو آپ اس سگنل کو ریڈ کریں کہ اگر اپنے آئین اور قانون کے تحت الیکشن کمیشن کے اصولوں کے تحت اگر سپیکر نے اجلاس کنڈکٹ نہ کیا تو آنے والا وقت انتہائی خطرناک ہوگا اگر آپ نے آج اس چیز کو ریڈ نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب آپ کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ استیفت دیں اور اپنے گھر جائیں خواندرات اور مجھے جانا ہوگا بریک پر جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویڈگا بیک خواندرات پی جے بیر صاحب بیٹھیں لنڈن میں اور لنڈن میں بڑی اہم ملکات کہتے ہیں علیب خان کی نواز شریف سے ہوئی ہے جنگی ترین صاحب وہاں پہ ہیں مجھے کم سے کم لفظوں میں بتائیں پی جے صاحب وہاں کیا ہوا وہاں ملکات ہوئی چائے پی لی بسکٹ بھی کھا لیے پانی بھی پی لیا اور پھر گھرو گھری نواز شریف is not that naive جو نواز شریف بڑی ایسے لوگوں سے جو کہ کیمپس میں آ جاتے ہیں جب ان کا اپنا کیمپ تھوڑا سا شیک ہی ہو جاتا ہے سو نواز شریف will not take that chance in fact انہوں نے مجھے جب مساہ کے جمہوریت سائن ہوا تو میں نے پہلا question ان کو کیا تھا اور بین ازیر کو and he was very open about it then he says it's on record مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے so nothing will happen مطلب یہ جو ملاقات ملاقات ہوئی ہے اس کا کوئی نتیجہ پاکستان میں جو اس کا turmoil ہے political اس پہ کوئی نہیں پڑے گا استخار صاحب جو بھی جسی سے ملاقات کر رہا ہے بڑا ویک آدمی ہے جو اپنی پارٹی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے بڑا ویک آدمی ہے whether it is noon people's party یا pti آپ ان لوگوں کے کیریکٹر کو دیکھ لیے کونے یہ پیجے پیجے آپ کو ایک تو یاد ہوگا جب یہ party تشکیل پائی تھی جس کا نام پی ٹی آئی ہے اور جب الیکشن کے قریب migratory birds کی اڑانے آئی تھی تب تو آپ نے اس قسم کے جذبات کا اظہار نہیں فرمایا تھا کہ جو اپنی پارٹی چھوڑ میں نے بلکل کہا تھا میں نے میں نے لفظ اسطحان کہا تھا آپ نے یہ اگر آپ پارٹی سے مقابلہ ہے نواز شریف کا وہ migratory birds کی ڈین ہے لہٰذا ایک last last جملہ ارز کروں میں نہیں سمجھتا کہ اگر علیم خان صاحب کی ملاقات نواز شریف سے ہوئی ہے تو یہ بیمانی ملاقات ہے یہ گفتن وہ برخواستن والی ملاقات نہیں ہو سکتی اس کا پنجاب کی پولٹکس پر اثر آئے گا اس سے اب پاکستان واپس آ رہے ہیں do you want to say one word one one sentence is he carrying some message is he carrying some power he is only carrying one message and i think کہ جہاں بھی تم بیٹھے ہو بھائیں کھڑے رہو کیونکہ اس کے علاوہ جی جی انتہائی عدب کے ساتھ پی جی میر صاحب سے اختلاف کروں گا یہ میٹنگ پراپر پلاننگ کے تحت ہوئی ہے اور کل بھی میں نے اپنے شو میں بات کی تھی جنہوں نے یہ پلان کروائی ہے وہ پرائیم تین یا چار دن پہلے جہانگیر خان ترین صاحب بھی ملے نواز شریف صاحب سے تو یہ جو تمام میٹنگ ہو رہی ہیں اسے پس پردہ تیاری ہے یہ ایسے نہیں اچانک فون کیا جی میاں صاحب میں آرہ ہوں میاں صاحب میں آرہ شباز شریف سے مل شباز شریف کتہ چار کام ہو رہا ادھر 24 آج پاکستان کی پلیٹ کل ایکٹیویٹیز کو مونٹر کیا جا رہا ہے اور جس طرح میہ صاحب کے بارے میں آخری بات کر دوں پیج میر صاحب کہہ رہے ہیں تو جن کو انہوں نے 20 بندوں کو ایاز صادق صاحب کے ذریعے ٹکٹیں کنفرم کی ہیں تو وہ لوگ کون ہیں تو اس لیے پاکستان کی سیاست کو سیاسی انداز سے ہی ہم دیکھیں اس میں یہ بڑی عام اور common چیز ہے کہ آپ اپنی سیاست کے لیے کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں جیکٹی اور علیم خان گروپ کا ہے کچھ نہیں ہونا کچھ بھی ہونا پی جے آپ نے کیا کہا ہے سٹرم ایٹی کپ کچھ بھی نہیں ہونا ہے پیجے پیجے اور بخار آپ سے بھی میں اجازت چاہوں گا اور جویز سے بھی جانے سے پہلے میں ایک بات دوبارہ کہے جاؤں گا کل بھی میں اسی سوال کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ڈی ڈے پہ کیا چیزیں متوقع ہیں اور پارٹی پوزیشن آپ کل تیاری کر کے آئے کیونکہ یہ بیس آدمی ادھے لے گیا ہے دس آدمی ادھے لے جا رہے ہیں اور تاثر دے رہا ہے شیخ رشید کے ون سیوونٹی ٹو پورے نہیں ہونے ہیں پیجے ہمارے پروگرام کی خوبی یہی ہے کہ ہم چار موقف رکھتے ہیں اور ہمارے موقف کی بنیاد ہمارا تجربہ ہے ہماری انفرمیشن ہے ہماری لوگوں سے جو واطفیت ہے جو تنلق ہیں جو واسطے ہیں ہم ان سے انفرمیشن کرتے ہیں انتہی دیانداری سے اپنے دیکھنے والوں پر دے دو میرا یہ ایجنڈا ہے یہ ایجنڈا میں نواز شریف آئے تو یہ کہوں گا امران خان ہے تو میں یہ کہوں گا ہم غریبوں کو زندہ رہنے کا حق دو ہمارے لئے خوشی کی بات ایک ہے آج سونے کا نرخ آج کم ہو ہے اور ایک خوشی بات اور ہے کہ ڈالر موسیقی